السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو بہت خوش آمدید ہمارے رمضان سپیشل سیریز میں جس میں ہم سیکھ رہے ہیں تیمز اور وہ لیسنز اور ہیرے موتی جو اللہ سبحانہ وتعالی نے دیئے ہیں ہمیں تیسویں سپارے میں وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو میں نے اور آپ نے بچون سے یاد کی ہیں اور آج کل ماحول جس طرح کووڈ نائنٹین کا ہے ہمیں گھر میں رہنا زیادہ بہتر ہے ہمارے لئے اور معاشرے کے لئے تو ہم کس طرح سے اپنی تراویوں کی نماز ادا کریں اگر ہمیں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہی آتی ہیں اور اس کا جواب یہ ہے کہ آپ انہی چھوٹی چھوٹی صورتوں کو بار بار دہرا سکتے ہیں ایک ہی رکعت میں تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیجئے اور اس کے بعد یہی صورت کو بار بار اگر آپ دہرا لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ اور جس طرح میں نے فقہی مسائل والے ویڈیو میں اور بھی کچھ ٹپس دیئے تھے ہم کس طرح سے نماز ادا کر سکتے ہیں تو اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ضرور اس کو جا کے دیکھ لیجئے نمبر ون لکھا ہے اس ویڈیو کے آگے تو آپ بالکل آرام سے ڈھون لیں گے انشاءاللہ اور اسی طرح ون ٹو ٹری فور میں نے نمبرنگ سکیم کر دی ہے آپ کی آسانی کے لئے چلیں آج کے اپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں جس میں ہم قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت کے بارے میں ذکر کریں گے کونسی ہے یہ سب سے عظیم صورت کیا آپ سوچ کے بتا سکتے ہیں بسم اللہ اللہ سے دعا ہے ہم سب کی دعاوں کو نمازوں کو رکوع کو سجدوں کو دعاوں کو قرآن مجید کی تلاوت کو اس رمضان میں قبول عطا فرمائیں ہمارے روزوں کو قبول عطا فرمائیں اللہم آمین تو قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت بھلی کونسی ہو سکتی ہے بہت سے لوگ کہیں گے سورہ فاتحہ کیونکہ ایک اپیسوڈ میں میں نے آپ سے فرمایا تھا کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ اس کو کہا گیا ہے ام القرآن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نام دیا ہے کہ یہ ہے قرآن کا سمجھ لیں جو نچوڑ ہے یا قرآن کی ماں ٹھیک ہے ام القرآن لیکن جو عظیم صورت ہے وہ تاج کس کو گیا ہے یہ ہے وہ والی چھوٹی صورت جو آپ نے یاد کیا اور افسوس یہ ہے کہ میں اور آپ یہ صورت کو اکثر تلاوت ہم کرتے ہیں جب نماز جلدی سے ہمیں مکمل کرنی ہوتی ہے یہ ہے صورت اخلاص صورت نمبر ایک سو بارہ ان چار آیات میں مشتمل یہ صورت ہے اور یہ سب سے عظیم صورت کیسے ہو گئی آئیے اس بات کو ہم سمجھتے ہیں صحی بخاری کی حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ میں فرماتی ہے کہ پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مقرر کیا کہ آپ نماز پڑھائیں گے یہ جو میں کافلہ بھیج رہا ہوں تو یہ جو شخص تھے یہ نماز جب بھی پڑھاتے تھے تو نماز میں جہری نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے تھے اور کوئی بھی جو ان کا دل کرتا تھا صورت کی تلاوت کرتے تھے اور رکو میں جانے کے پہلے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے سورہ اخلاص قل ہو اللہ واحد اور یہ عمل وہ کرتے رہے اب ان کی پیچھے جو نماز پڑھنے والے تھے تو انہوں نے سوچا یہ بڑی ایک عجیب عمل ہے یہ بڑا ایک عجیب چیز ہے جو آپ کر رہے ہیں تو جب یہ کافلہ لوٹتا ہے تو ان میں سے صاحب اکرام گئے پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور سوال کیا کہ یہ ایک شخص جس کو آپ نے مقرر کیا تھا امام امامت کرنے کے لئے وہ یہ کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا کے آپ پوچھیں ان سے یہ کیوں کر رہے ہیں ایسے تو جب وہ گئے صاحب اکرام اور ان صحابی سے پوچھا آپ یہ کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ صورت کے اندر میرے رب میرے بنانے والے کی تعریف بیان ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں ان کی ڈسکرپشنز موجود ہیں تو مجھے محبت ہے کہ میں پڑھوں سیکھوں سمجھوں اپنے رب کے بارے میں تو جب وہ گئے صاحب اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بتایا کہ یہ جواب ہے ان کا تو پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخبروہ ان اللہ يحبہ ان کو جا کے یہ خبر دے دیجئے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی ان سے محبت کرتے ہیں تو آپ سوچیں یہ صورت سے محبت کرنے کا سبب کیا بنا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے محبت کی صحیح حدیث میں پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں یہ صورت ایک تہائی ہے قرآن مجید کا اب کہیں اس سے بندہ یہ نہیں سمجھے ایک تہائی اس کا مطلب اگر میں تین دفعہ اس صورت کو پڑھ لوں اس کا مطلب قرآن مجید پڑھ لیا میں نے نہیں تو بعض علماء نے اس میں بڑی بحث اور گفتگو کی ہے بڑی اچھی گفتگو کی بھئی ایک تہائی تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے تو ابن عبدالبر رحمہ اللہ تعالی جو ایک بڑی جید عالم گزرے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ کوشش میں مت پڑھئے کہ اس کا مانے ہوتے ہیں کیا مطلب بلکہ یہ سمجھ گی دی پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں ہمیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی عظیم صورت ہے اور اتنی زبردست ہے کہ اس طرح سے ہے جیسے قرآن کا قرآن کا اگر تین حصے کیا کیے جائیں یہ اتنی چھوٹی چار آیتوں کی صورت یہ ایک حصہ بن جائے یہ ایک تہائی one third of the قرآن تو اب ہم دیکھتے ہیں اس صورت میں ہے کیا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد کہیے وہ ہے اللہ جو ہے احد اب یہ لفظ قل اس کے بارے میں کچھ ہم بات کر لیتے ہیں قل ہم سمجھتے ہیں قل کا مطلب ہے بولیے کہیے ٹھیک ہے قل سے مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو یہ سمجھا رہا ہے کہ ہدایت کا راستہ اگر آپ کو طلب کرنا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی وحی کے ہی ذریعے ہمیں ملتا ہے سبحان اللہ سوچی اس بات کو انسان کا جو انٹلیکٹ ہے لوجک ہے انٹیلیجنس ہے ریزن ہے یہ انف نہیں آپ کو ہدایت تک لے جانے کے لیے کیوں کیونکہ جس طرح میری آنکھ ایک فیکلٹی ہے میری میری آنکھیں نظر یہ ایک فیکلٹی ہے جو اللہ نے ہمیں دیئے یہ سننا جو ہے یہ ایک فیکلٹی ہے قوت ہے کیا یہ محدود نہیں ہے کیا یہ اس کی باؤنڈریز نہیں ہے of course باؤنڈریز ہیں کیا آپ دس کلومیتر دوری تک دیکھ سکتے ہیں بینا کوئی دربین کے آپ نہیں دیکھ سکتے کیا آپ بھول جائیے دس کلومیتر کسی کو کی بات سننا اگلے کمرے میں کبھی کوئی بات ہو رہی ہے آپ نہیں سن سکتے ہیں نا اسی طرح ہمارا دماغ ہے کیا ہو گیا نا آج کے دور میں لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میری انٹیلیجنس میری لوجک میری ریزننگ یہ جو ہے انلیمیٹڈ ہے اور میں سب چیز کو سمجھ سکتا ہوں اس لوجک کے ذریعے اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کی طرف سے اور انسان اس تکبر میں پڑ جاتا ہے اور سمجھتا ہے میں جو purpose of existence ہے یہ جو بڑے بڑے سوالات ہیں یہ دنیا کیوں بنی یہ کائنات کیوں ہے میں اس کا کائنات میں کیا جگہ رکھتا ہوں یہ میں خود اپنے ذہن سے ان کے جوابات حاصل کرلوں گا اور actually یہ بہت ہی ایک غلط تصور ہے ان کے جوابات ہمیں وحی کے ذریعے ملتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی ذریعے ملتے ہیں اس لئے اللہ کیا کہہ رہا ہے قل کہیے meaning اے اللہ کے رسول آپ جیسے سب سے intelligent انسان آپ خود اپنے ذہن کے ہی ذریعے ہدایت پہ نہیں پہنچ جائیں گے ایک level تک پہنچیں گے اور وہاں سے وحی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی کی ضرورت ہوتی ہے تو ایک مسلم کو یہ سمجھنا چاہیے my reasoning and my intellect cannot lead me to answering the greater questions about my existence اللہ سبحانہ و تعالی سے مجھے جب knowledge ملے گی آسمانوں سے تب ہی مجھے پتا چلے گا یہ جو بڑے بڑے سوال ہے میں کیوں ہوں اس دنیا میں کیا میرا purpose ہے موت کے بعد کیا آنے والی دنیا ہے یہ سب اللہ سبحانہ و تعالی میں کہہ رہا ہوں دنیا لیکن آنے والی کون سی زندگی ہے ہے نا تو یہ ہمیں صرف وحی کے ذریعے ملتی ہے تو قل ہوا اللہ وہ احد کہیے وہ اللہ ہے جو احد ہے اللہ یہاں اللہ نے اپنا نام لیا ہوا وہ اللہ تو یہ اس سے ہمیں پتا چلے جس طرح آپ کا نام ہوگا آمنا آپ کا نام ہوگا عبد الرحمن آپ کا نام ہوگا محمد اسی جس طرح میرے نام ہے شعیب اسی طرح اس معبود کا نام ہی اللہ ہے سبحان اللہ اللہ نے اپنی انٹرڈکشن میں اپنا نام سے تعریف کیا ہے اللہ اسمد اسمد کیا اسمد وہ جو سپریم آقا ہے ماسٹر ہے میکر ہے جو سمد ہے سمد کا مطلب جس کو کسی چیز یا کسی کی ضرورت نہیں لیکن اس کی ضرورت ہر ایک کو ہوتی ہے ہر ایک کو اس کی ضرورت ہوتی ہے یہ ہے اسمد لم یلد ولم یولد وہ نہ تو پیدا ہوا نہ تو پیدا کرتا ہے لم یلد ولم یولد he begets not nor is he begotten نہ تو اس کے بچے ہوتے نہ اس کے کوئی والدین تھے ولم یکل لہو کفوان احد اور اس کے ساتھ there's nothing comparable to him اس کے ساتھ جو ہے ساتھی کسی بھی angle کسی بھی level پہ کوئی بھی نہیں ہے اس کا ساتھی اس کے جیسے ہے ہی نہیں اور کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ زبردست ہے ہستی ہے تو امید میں کرتا ہوں آپ کو کچھ فائدہ ملا ہو اس presentation سے اگر آپ نے کچھ سیکھا ضرور شیئر کریے گا اپنے سوشل میڈیا فیڈز پہ اگر آپ مجھے سبسکرائب نہیں ہیں یوٹیوب چینل پہ ضرور سبسکرائب کریے گا ڈیلی رمضانوں میں میں یہ سیریز کر رہا ہوں انگریزی زبان میں اور اردو زبان میں میں امید کرتا ہوں آپ کو فائدہ پہنچ رہے اور اگر آپ مجھے فیس بک پیج پہ یا میرے انسیگرام پہ فالو نہیں کر رہے اس کے اوپر بھی فالو کریے گا اور سالوں پورے سال میں پروگرامز کرتا رہتا ہوں دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ یہ پینڈیمک کو ہٹا دے اللہ سبحانہ وتعالی جو فوت ہو گئے ہیں ان کے گناہوں کو معاف کریں انہیں جنت الفردو سفر عطا فرمائیں انہیں قبر کی عذاب سے بچائیں ان کی قبر کو نور سے بھر دیں اور ان کی فیملی سب کو صبر عطا فرمائیں آپ سب کے رمضانوں کو روزوں کو اللہ سبحانہ وتعالی قبول کریں اگلے اپیسوڈ میں آپ سے ملاقات